اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آج میں بہت ہی مزے کا گاجر کا مربع بنا رہی ہوں تو چلیں آپ سب سے بھی رسپی شئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیانے سائز کی میں نے گاجریں لے لی ان کا چھلکہ اتار کے میں نے ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیا کچھ گاجریں بڑی تھی ان کے میں نے دو دو پیس کر لیے اور ان کو بھی اچھا سا صاف کر لیا اس کے بعد میں نے ایک فوق لیا اس سے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پیس میں چھید کر لوں گی احتیاط سے ہاتھ بچا کے اس میں چھید کرنے ہیں یہ دیکھیں تین کلو گاجریں لیں تھی ان کو میں نے صاف کر لیا ون ایڈ ہاف کے جی یعنی ڈیڑھ کلو میں نے چینی لی دو سے تین عدد میں نے الائچی لی لیمون لیے میں نے چار عدد ایک بڑا دیکھ چلوں گی اس میں میں گاجروں کو صاف کر کے دھوکے اس میں شامل کرتی جاؤں گی گاجریں بہت ہی مفید ہیں نظر کے لیے بھی دماغ کے لیے بھی جسمانی کمزوری دور کرتی ہیں اور اس کے بہت سے فائدے ہیں یہ آپ گاجر کا مربع بنائیں گاجر کا حلوہ بنائیں اور گاجر کا جوس پیئے بہت ہی مفید ہے یہ گاجر ہماری صحت کے لیے اور یہ دیکھیں اس طرح میں ساری گاجریں صاف کر کے اس میں ڈال لوں گی اور گاجریں ساری شامل کرنے کے بعد میں اٹھ پاس جو شگر تھی اس کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا اور وہ اس میں میں شامل کر دوں گی اور اس کو ہلا دوں گی اور تقریباً میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھا اور گاجروں نے اچھا سا پانی چھوڑ دیا ہے جو چینی تھی اچھی سیس میں ڈیزورب ہو چکی ہے اب میں اس کو تقریباً دس منٹ کور کر کے پکا لوں گی میڈیم فلیم پہ اور یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ اس کو میں نے دس منٹ پکایا اور اس میں پانی کا میں نے بالکل اسمال نہیں کیا کچھ لوگ اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں پانی گاجر میں اچھا حصہ ہوتا ہے اور یہ جب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے چینی ڈال کے اس میں رکھتے ہیں تو پانی چھوڑ دیتی ہے گاجر یہ دیکھیں دس پندرہ منٹ پکانے کے بعد میں نے اس میں لیمن جوس شامل کیا اور جو علاج جیس تھی میرے پاس وہ بھی اس میں میں نے شامل کر دی اور میں اس کو ہلا کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں مزید اس کو پکا لوں گی گاجر میں چینی اچھی طرح اثر کر جائے آپ ایک سے دو دفعہ اس کو گاجر کو نکال کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور جب یہ دیکھیں گاجر اچھی گل چکی ہے لیکن ابھی میں اس کو مزید پکاؤں گی شیرہ جب اس کا تھوڑا سا تھک تھک ہو جائے پھر ہم اس کو نیچے اتاریں گے لیکن ابھی میں اس کو مزید دس پندرہ منٹ پکا لوں گی یہ دیکھیں گاجر ٹوٹی بھی نہیں لیکن اس میں گاجر میں شیرہ بھی اچھا سا رچ گیا ہے اور میں اس کو مزید دس منٹ پکا لوں گی اب میں اس کو کور نہیں کروں گی میں میڈیم فلیم پہ اس کو اچھا سا پکاؤں گی اور اس کا دیکھیں جب ببل سپن جائیں تو سمجھیں ہمارا جو مربع ہے وہ تیار ہے شیرے کے اوپر ببلز بنے تھے تو مربع تیار ہے میں نے گاجر کو ٹیسٹ بھی کیا اچھی سی میٹھی سی ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں میں گاجر کو نکالوں گی تھنڈا کر کے آپ اس کو سیو کر لیں اوپر اس کے میں تھوڑا تھوڑا شیرہ ڈالوں گی بہت ہی لزیز گاجر کا مربع تیار ہوا ہے آپ بھی یہ ریسپی ٹرائک کریں اور اپنے بچوں کو بنا کے دیں خود کھائیں بہت ہی فائدہ مند ہے یہ مربع اللہ حافظ